عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو اور ہم احکام شریعت اورفق حنفی سے مطالقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کسی نے پوچھا ہے کہ یہ میٹرس وغیرہ جو ہوتے ہیں کافی لمبے اور وزندار ہوتے ہیں اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو انہیں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا دیکھیں میں بارہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے صرف انہی چیزوں کو پاک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو کسی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنے جیسے مثال کے طور پر کپڑے ناپاک ہیں اس کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے انہیں پاک کرنا ہوگا جسم کو پاک کرنا ہوگا اس طرح جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ نجاست گر گئی اسے پاک کرنا ہوگا اس کے علاوہ کا مطالبہ نہیں ہوتا شریعت کا مطالبہ اگر ہوتا اور آپ نہ کرتے تو گناہگار ہوتے اس سینس میں میں ارز کرنا ہوں کہ مطالبہ تو نہیں ہوتا کر لیں اچھی بات ہے لیکن نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں تو یہ اس طرح کی جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے جن پر پانی بہانا ممکن نہیں ہے اس میں بس آپ اتنا کریں کہ اس کی سمیل وغیرہ دور کر دیں نجاست کی کوئی ڈیٹول وغیرہ کا کپڑا ایسا مار دیں کہ سمیل وغیرہ ختم ہو جائے اب وہ شرن پاک تو نہیں کہلائے گا لیکن آپ کو اس کے ناپاک رکھنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اس پر ایک چادر بچھا دیں چادر بچھانے کے بعد اگر فرض کر لیں اس پر بیٹھ کے آپ ذکر الہی کرتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر میں معذور ہے اس پر چادر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں شرن بالکل درست ہے اسی طرح بڑے کارپٹس جو ہوتے ہیں جن کو بار بار دھلوانا پوسیبل نہیں ہوتا گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں بار بار ناپاک کر دیتے ہیں اس میں بھی آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو اچھی طریقے سے صاف سترہ کر دیں اور بس یہ احتیاط کر لینے چاہئے یہ ایسے موقعوں پر کہ گیلا پیر اس کے اوپر برہراست نہ رکھیں اور جب اس نماز پڑھنے لگے کوئی مسلح بھی چھا کے نماز پڑھ لیں تو ٹھیک رہے گا یہ کہتے ہیں کہ کیا ناک کے بال کاٹ سکتے ہیں تو بالکل اگر کوئی ناک کے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ باہر نظر آ رہے ہیں اور ناغوار سے محسوس ہوتا ہے نظافت کے خلاف بھی ہے تو اتنا تراشنے میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں ہی ایک دکان کھولی ہوئی ہے اس میں کچھ سامان وغیرہ ڈالا ہے تو اب زکاة جو مجھے دینی ہے وہ اس دکان کے اوپر دینی ہے اس کے مال پر دینی ہے یا جو ٹرانوور ہے اس پر دینی ہے نفع بھی دینی ہے کیا ہوگا دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ دکان پر کوئی زکاة نہیں ہے جو دکان کا مال ہے وہ جب سال آپ کا اینڈ ہو جائے زکاة کا سال اپنا حساب کر کے رکھا کریں جب آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر سونا چاندی یا کیش اتنا جمع ہو جائے جو آج کل فرض کرنے ایسی ہزار چوراسی ہزار کے قریب بنے گا یا آپ سونار سے معلوم کر لیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت اس وقت کیا ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیجئے فوراً اس اسلامی تاریخ کو آپ نوٹ کر لیں اب اس کے بعد جب اگلا سال آئے گا وہی اسلامی تاریخ دوبارہ آئے گی تو اس وقت جتنا دکان میں مال موجود ہوگا اس کی قیمت نکلوائیں مثلا آپ نے دیکھا اندازہ کیا دو لاکھ کا مال ہے یہ لکھ لیں پھر اگر آپ کو کوئی پروفٹ وغیرہ ہوا درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کو چھوڑ دیں بس اند میں ہی دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ کیس جمع ہے اسے اس میں ایڈ کر لیں آپ کی ملکیت میں کچھ سونا ہے یا چاندی ہے اس کی کرنٹ ریٹس معلوم کر کے اس کو بھی ایڈ کر لیں اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر لیں اور ٹوٹل نکال لیں پھر اس کے بعد اس ٹوٹل میں سے جو آپ نے مہانہ اخراجات کرنے ہیں راشن ہے بجلی کے بل ہیں بچوں کی فیسز ہیں اور کوئی صحیح ضرورت گھر کی ہے اسے منس کر دیں اگر آپ نے اس مہینے فوری طور پر کسی کا قرضہ دینا ہے اسے بھی اس سے منس کر دیں باقی جو بچے گا اس کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاة نکال لیں ہوگی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بزنس مین ہے وہ اس کے بہت سارے ورکر ہیں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہے کبھی کبھی وہ کسی غیر مسلم کو بھائی کے لفظ کے ساتھ کہہ دیتا ہے فلا بھائی ادھر آنا تو غیر مسلم کو اس طرح بھائی کہنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا آپ اس کو کوئی سگا بھائی تو کہنی رہے نہ بھائی کہنے میں کوئی اسلام کی یا مسلمان کی توہین یا تزلیل کا پہلو ہے بلکہ بعض اوقات ہمارا مذہبی نہیں کہتا کہ آپ کسی غیر مسلم سے یا کسی شخص سے نفرت کریں اگر کسی کا غلط عمل ہے غلط عقیدہ ہے غلط نظریہ ہے ہمیں اس عقیدے اس نظریے اس عمل سے نفرت کرنے کا حکم ہے یا اس کو ناپسند رکھنے کا حکم ہے شخصیت کو نہیں آپ کا اچھا رویہ آپ کے اظہار محبت بعض اوقات کسی کو اسلام کے قریب لے کر آتا ہے تو لہذا اگر غیر مسلم کو اس وجہ سے بھائی کہہ دیا کہ چلو اپنائیت ہے یا یہ معروف ہے جیسے سب آپس میں دوسرے کو بھائی کہہ رہو تھے تو فلبدی ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے غیر ارادی طور پر بھی نکل جاتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کوئی اس میں شرعی گریفت ہوگی ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں جب کوئی نئی موٹر سیکل یا کار لیتا ہے تو پھر لوگ مزار پر جاتے ہیں قریب مزار ہے اس پر ایک چادر چڑھاتے ہیں اور پھر ایک چھوٹی سی چادر وہاں سے لے کر اس کو موٹر سیکل کے ہنڈل یا کار کے اندر باندھ دیتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو اور کہتے ہیں یہ کہ بابا کی چادر کی برکت سے ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوں گے ایسا عقیدہ رکھنات کیسا ہے تو یہ جو کوئیسن کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی موٹر سیکل لی کار لی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اطرافی توجہ کرنی چاہئے اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہئے لیکن اگر کوئی آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی بدرک کی دعا کی برکت حاصل ہو جائے گی تو صحابے کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر دعائیں کرواتے رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ دینے والا ہے تمام کائنات کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں سب کچھ اسی کا ہے لیکن وہ نبی کریم کے پاس دعا کے لئے آئے ہیں لیکن ان کا عقیدہ بہت خوبصورت اور مضبوط تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے ان آماد دلوانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہو سکتے ہیں تو یہ اگر صحیح عقیدہ رکھ کر پھر انسان کو اس طرح کی کارروائی کرے سمجھ میں آتا ہے لیکن ہمارے ہاں صورت آل یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بعض وقت اتنی ہم پر غالب ہو جاتی ہیں جو ہماری خودساختہ ایجادات ہوتی ہیں خودساختہ کچھ عرف و عادت میں چیزیں رائج ہو جاتی ہیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر اس طرف آ جاتی ہے جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے بعض وقت میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص کو آپ نے کہا یار تم مزار پہ چلے جو چادر ڈال لو نئی گاڑی لی ہے اس نے کہا یار چھوڑو اللہ طرح حفاظت کرنے والا ہے ایک چلا گیا دوسرا شخص اس نے لے لی چادر جس نے نہیں لی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس نے لی تھی اس کا نہیں ہوا تو کہتے ہیں دیکھا نا تم نے نہیں لی یہ ہو گیا تو یہ جو ہے اعتقاد کی کمزوری اگر آپ لاکھ مزارات پر جائیں لاکھ چادریں چڑھا لیں تو کیا آپ اللہ تبارک و تعالی کے ازلی فیصلوں کو بدل کر اپنی مرضی کے معافق کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر فرض کرنے کہ آپ کو مزار کی برکت حاصل ہو بھی رہی ہے تو صاحب مزار یا مزار کو برکت دی کس نے ہے وہ آپ کے اللہ نے دی ہے آپ کے رب نے دی ہے اس لئے سب سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ موٹر سیکل کار آپ کو ملی تو شکرانے کے طور پر آپ دو رکت تازہ وضو کریں دو رکت نماز نفل بطور شکر کے عدا کریں اور اس کے علاوہ کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دیں اور مساکین کے اندر پیسے تقسیم کر دیں ان کی دعائیں آپ سمیٹیں مزار پہ جا کے چادر چڑھانا میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو ہمارے ہاں چادر چڑھانے کا اب کونسٹرٹ بن چکا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پہلے زمانے میں چادر صرف اس لیے چڑھائی گئی تھی تاکہ صاحب مزار کا ایک امتیاز پیدا ہو جائے وہ نیک آدمی ہیں کوئی ولی ہیں کوئی مفتی صاحب ہیں بہت بڑے کوئی عالم دین ہیں لوگ عام خبروں کی طرح ان کو سمجھ کے بے حرمتی نہ کریں ایک چادر ڈال دیں تاکہ ماں بھیل امتیاز قائم ہو جائے لیکن اب تو یہ چادروں کا کاروبار چل پڑا ہے وہاں سے چادر فریدی دکان سے چادر چڑھائی پھر وہاں سے دوبارہ دکانوں پہ آئے جاتی ہیں اس طرح اگر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے دوسری چادر ڈالنا یہ اسراف ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھیں اس سے صاحب مزار کو کوئی نفع نہیں ہوتا نہ آپ کا یہ ڈالنا کوئی باعث ثواب ہے گناہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں ایک مبہ عمل ہے نہ گناہ نہ ثواب اور اگر غلط نظریہ شامل ہو تو اور زیادہ آگے مسائل اس لئے اس قسم کی چیزوں کو رائش کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کو اس کی ترغیبیں دینے کے بجائے اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کے بجائے کہ تمہیں کچھ حاصل ہوگا تو مزار سے ہوگا اور ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹتی چلی جائے آپ اللہ کی طرف رجوع رکھیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے نظام چلا رہا ہے غیر مسلمین کون سے مزار پہ چادر ڈالتے ہیں مجھے بتائیں غیر مسلمین کون سے مزارات پہ جا کے دے گے پکاتے ہیں ان کے سارے کام کون حل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ تو کرتا ہے اس لئے اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ ہینڈل کے وہاں پہ جانا چادر شڑانا چادر کی شرح حیثیت میں آپ کے بتا چکا ہوں اور وہاں کی چادر باندھ کے یہ سمجھنا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا یہ بھی ایک بیجا چیز ہے اس سے کوئی مفائدے نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے اللہ چاہے تو پچاس آپ چادر باندھے آپ کے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا احتیاط رکھیں جب بھی آپ سفر کریں سفر کی دعا پڑھا کریں جو نبی کریم نے فرمایا انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے وہ ان طریقوں کی طرف آئیں جو شرح طریق ہیں